بہت مبارک ہو آپ کو خواتیر حضرات لا الہ الا اللہ ایک انسان کو ازاد کرتا ہے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کو ازاد کرتا ہے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کو ازاد کرتا ہے لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا انسانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا صرف اللہ پہ امید رکھتا ہے میں اپنی قوم کو جو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو آپ سب کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا چیز ابھی تھوڑا سے مسلمان تھے مدینہ کی ریاست نہیں نہیں بنی تھی دو سوپر پاورز تھی ایک طرف رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر اور دوسری طرف پرشن ایمپائر مسلمان مشکل سے اس وقت چند ہزار تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال میں چھے سو ستائیس تاریخ تھی دنیا کی جب رومن ایمپائر کو جو ان کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو خط لگتے ہیں اور چھے سو اٹھائیس کو پرشن ایمپائر کو خط لگتے ہیں تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بڑے بڑے سوپر پاورز تھی ان کے بادشاہوں کو خط لگتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں حق اور سچ کا پیغام اگر تم اس پیغام کو سنو گے اپنی بہتری کے لیے اگر نہیں سنو گے تو یہ تمہاری بربادی ہے اب یہ سوچیں کہ کون کس طرح کا ایک ذہن اس طرح کا خط لگ سکتا تھا صرف وہ جو اللہ پہ امان رکھتا تھا اور انہوں نے جو وہ خط لکھے کس کو پتا تھا کہ دس سال کے اندر اندر وہ دونوں بڑی سوپر پاورز گھٹنے ٹیک دے گی مسلمانوں کے سامنے میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمارا اللہ نے ایک خاص طفح دی ہمیں پاکستان اس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ باحثیت قوم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم واحد وہ ملک ہیں جو اسلام کے نام پہ بناتے ہیں ہمارے پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے پر چلنا ہے کیونکہ مدینہ کی ریاست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور وہ ریاست وہ ریاست وہ تھی جس نے بنیاد رکھی ہزار سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور بنے رہے وہ موڈل تھا ہمارے لئے ہمیشہ کے لئے ہمارے لئے وہ موڈل تھا تو میں جب اس یومِ ازادی پہ گلگت میں کھڑا ہوں میں ساری اپنی قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان اصولوں کے اوپر چلنا ہے جو اصول بنے تھے جو بنیاد رکھی گئی تھی مسلمانوں کو ایک عظیم دنیا کی قوم بننے میں ہمارا ملک جب اٹھے گا انہی اصولوں کے اوپر جب ہم پاکستان کو لے کے جائیں گے اور وہ اصول ان کی بنیاد عدل اور انصاف ہے جتنا ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف پر زور ڈالیں گے اتنا ہی اللہ کی برکت آئیے ہماری قوم پر اور یہ جو شروع میں میں نے بات کی لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے غیرت مند انسان کبھی کسی کی غلامی قبول لی کرتا سوائے اللہ کی وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا اور وہ جب ہم پاکستان کو ادھر کھڑا کریں گے اپنے پیر پہ جو ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح قوم کھڑی ہوتی ہے یہی قوم انشاءاللہ دنیا میں ایک مثال بنے گی میں آج اپنے کشمیر میں جو ہمارے بھائی بہن بزرگ بچے جو یہ نرندر موڈی کی ظالمانہ حکومت کے اندر آج تقریباً تین مہینے سے ان کے پر کرشیو لگایا ہوا ہے ان کے سارے بنیادی حقوق ختم کیا ہوا ہے ان کو انسانوں کی طرح نہیں جانوروں کی طرح رکھا ہوا ہے ناؤ لاکھ ہندوستان کی فوج ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے ان ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آج میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ساری پاکستانی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہے آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے میں آپ کیا سفیر بھی ہوں بن چکا ہوں آپ کا ترجمان بھی بن چکا ہوں اور انسانہ دنیا میں آپ کا وکیل بھی بن کے ساری دنیا میں آپ کی بقالت کروں گا یہ جو آج ہم یا یومِ ازادی گلگت کی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم یہ سمجھنا چاہیے یہ چیز کہ یہ بھی یہ اگر یہ جنگ نہ لڑتے ہو سکتا یہ بھی آج ایک نرندر موڈی کی حکومت کے ظلم کے نیچے آج یہ بھی مشکلوں میں پڑے ہوتے یہ جو جذبہ ہے قربانی کا یہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے یہ جو ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں زندگی موت ہے ایک مسلمان ایمان والا انسان موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور جب موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے وہ بڑا انسان بن جاتا ہے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں یہ خوف انسان کو غلام بنا دیتا ہے مرنے کا خوف رسک جانے کا خوف ذلت کا خوف اس سے ہمارا دین ہمیں آزاد کرتا ہے اور اس لیے مدینہ کی ریاست میں تھوڑے سے مسلمان تھے اور دیکھتے دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی عظیم قوم بن گئے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خوف ختم کر دیا چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے اور یہ موڈل انشاءاللہ ہم نے پاکستان میں فالو کرنا ہے میں میں آج ادھر کھڑا ہوکے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ باون سال پہلے میں یہاں گلگت آیا تھا آج سے باون سال پہلے اپنے سکول کے ساتھ آیا تھا تب یہ چھوٹا سا شہر تھا کاراکورم ہائیوے بھی نہیں بنا تھا بڑی خطرناک سڑکے تھی یعنی یہاں سے گلگت یہاں سے گلگت سے جو گھنزہ جب جانا تھا تو میں نے ابھی بھی مجھے یاد ہے مجھے ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ اتنی سی سڑک پہ جیپ نیچے نہ گر جائے ہر ہزار دو ہزار دو ہزار گز اگر اس سڑک پہ جاؤ تو نیچے ایک جیپ ٹوٹی ہوئی گری پڑی ہوتی تھی تو جو بھی یہ بزرگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا تھا یہ سفر کرنا اور یہ جو سارا علاقہ تھا اس پر کوئی بھی بڑے مشکل سے کوئی ٹورسٹ آتا تھا آج اللہ کا شکر ہے یہ سارا علاقہ کھل گیا ہے اور میں جو آگے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ سارا علاقہ گلگت پلدستان ساری جگہ پھرا ہوا ایک ایک میں یہ علاقہ جانتا ہوں میں آج آپ ساری دنیا بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے میں آج چیف پرسٹر آپ کو اور گورنر صاحب آپ کو کہتا ہوں کہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہے سوزلینڈ آسٹریہ خوبصورت تین جگہ دیکھی ہے لیکن جو گلگت بلدستان میں خوبصورتی ہے دنیا میں میں نے کہیں اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی ہم نے ایک نیا پاکستان کو کھول دیا ٹورزم کے لیے ستر ملکوں کے لیے ہم نے ٹورزم ویزے ختم کر دیا ہے اے پورٹ پہ ٹورزم ویزے ملیں گے ہم نے پاکستان کو کھول دیا ہے کئی علاقے تھے جہاں رینہ سی چاہیے تھا وہ کھول دیا ہے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو آج ٹورزم ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ٹورزم آئے گی جس سے انشاءاللہ یہ سارے علاقے کی خوشحالی بنے گی حالات بہتر ہوں گے آپ کا انشاءاللہ زبردست مستقبل ہوگا اس کے علاوہ جو سی پیک ہے جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور وہ گیٹوئی ہے یہ گلگت بلتستان اس کا گیٹوئی ہے تو جو ساری ڈیویلپمنٹ آگے ہوگی جو ملک دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ چائنہ ہے اور چائنہ کو کنیکٹ کرتا ہے پاکستان سے گلگت بلتستان اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کی ڈیویلپمنٹ اس سارے علاقے میں ہوگی میں آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج بڑا فخر ہے کہ میں آپ کے یومِ ازادی پہ یہاں ہوں میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے لوگوں نے قربانیاں دیں تب اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ کے اوپر وہ نہیں گزر رہی جو کشمیر کے اندر ہندوستان کے کشمیر کے اندر جو جو مسلمانوں کے اوپر جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ وہ بھی فکر نہ کریں میرے خیال میں یہ جو مرندر موڈی کر چکا ہے پانچ اگست میں مقبوضہ کشمیر میں انشاءاللہ یہ وہ اپنا آخری پتہ کھیل گیا ہے جیسے ہی کرفی اٹھے گا انسانوں کا سمندر اپنی ازادی لینے کے لیے باہر نکلے گا اور پہلے سے اور زیادہ جوش اور جذبے میں وہ اپنی ازادی مانگیں گے اور انشاءاللہ کوئی طاقت روک نہیں سکتی کشمیر کو ازاد ہونے سے میں آپ سب کا شکر گزاروں میں آج ساری فیملیز اپنی پاکستانی فوج خواتین حضرات آپ سب کا شکر گزاروں آخر میں مجھے یہ احساس ہے کہ کتنی قربانیاں جو نوردن لائٹ انفنٹری اس نے بعد میں بھی دی وہ جو وہ تو آپ نے جو نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ میں قربانیاں دی وہ ہم سب کو پتا ہے آج میں شہدہ کے وہاں جا کے دعا بھی کر کے آیا ہوں میں آج خاص طور پر اپنی پاکستانی فوج کو تو خیر میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح انہوں نے دہشتگردی کی جنگ جیتی جو سوپر پاور بھی جس طرح کی جنگ نہیں جیت سکے انہوں نے جس طرح پاکستان میں جنگ جیتی اور ہمیں قربانیاں دی ملک کو محفوظ کیا میں پاکستانی فوج کو تو مبارک دیتا ہوں لیکن آج خاص طور پر میں مبارک دینا چاہتا ہوں جو کہ یہاں گلگت بلتستان سے ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دی کارگل میں وار آن ٹیرر میں اور پھر سے جو ہیروز تھے نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ کے میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ